بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے بھوننا اچھی طرح ہے جب تیل اچھے سے چھوٹ جائے گا تو اس میں ہم یہ پہلے سے عبال کر رکھے ہوئے لوبیا کو شامل کر دیں گے لوبیا ہم نے مکمل طور پر گلا لیے تھے بالکل بھی ان کو سخت نہیں رکھئے گا بس اس میں لوبیا شامل کر دیں گے حسب ضرورت آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے تھوڑی دیر دم دیجئے اور پھر مزیدار سے لوبیا تیار ہو جائیں تو چپاتی کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ نوش فرمائیے امید ہے یہ رسیپی آپ کو پسند آئے گی بہت سمپل رسیپی ہے اور یہ ہلسکین کیجئے کہ بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے تو اس سے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ